بھائی ٹرائنگلز نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے اتنی محنت کرواتی ہے یہ ایک شکل تو اب اس ویڈیو میں ہم اس مسلس سے بدلہ لیں گے اور اسے ورزش کروائیں گے تو اگر میں آپ کو ایک مسلس دوں جس کی ایک سائٹ ہے چھ سنٹی میٹر دوسری سائٹ دس سنٹی میٹر اور تیسری سائٹ ایکس سنٹی میٹر ہو اور میں ایکس کی آپ کو تین ویلیوز دوں تین سنٹی میٹر بارہ سنٹی میٹر اور بیس سنٹی میٹر تو آپ ذرا کاغذ قلم پروٹریکٹر اور کمپس اٹھائیں اور یہ تین و مسلس بنانے کی کوشش کریں بنیں اگر تین سنٹی میٹر اور بیس سنٹی میٹر سے آپ کا یہ مسلس بن گیا تو یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ کی ہوگی کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے غصہ آ رہا ہے نا آئیں اس مسلس سے بدلہ لیتے ہیں اس کی ٹانگ کھینجتے ہیں اس ایکس کو لیتے ہیں اور لمبا کر دیتے ہیں اب چکر یہ ہے سنٹی میٹر اور دس سنٹی میٹر تو اتنے ہی رہ سکتے ہیں نا تو اگر انہیں ایکس کے دونوں کناروں تک پہنچنا ہے چونکہ بقیہ دو سائیڈیں چھے اور دس سنٹی میٹر اتنی ہی رہ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیچ والا اینگل بڑا ہوتا چلا جائے گا کیونکہ مسلس بھی تو برقرار رکھنا ہے نا تو یہ چھے سنٹی میٹر اور یہ دس سنٹی میٹر اور جیسے جیسے یہ اینگل بڑھتا چلا جاتا ہے مسلس کی اونچائی گھٹی چلی جاتی ہے اور یہ لیٹتا چلا جاتا ہے تو اگر ایکس کو میں اور بڑا کر دوں تو یہ اور لیٹتا چلا جائے گا جیسے آپ ورزش کرتے ہوئے جب اپنی ٹانگیں پھیلاتے ہیں تو آپ کا بقیہ جسم نیچے ہوتا جاتا ہے اور آپ کے پٹھے کھچنے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کر لیا کریں ورزش صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہم ایکس کو کتنا بڑا کر سکتے ہیں ہم ایکس کو اتنا بڑا کر سکتے ہیں کہ یہ جو درمیان والا اینگل ہے یہ ایک سو اسی ہو جائے بلکہ اس سے بھی بڑا کر سکتے ہیں ایکس کو مگر یہ پھر مسلس تو نہیں رہے گا یہ تو پھر خط بن جائے گا یہ دیکھے یہ اور نیچے آتا جائے گا یہ دیکھے یہ اور نیچے آتا جائے گا حتیٰ کہ یہ ہو جائے یہ یہ چھے اور یہ دس اور اب یہ مسلس تو نہیں رہا یہ تو خط بن گیا جس میں سے یہ والا حصہ تو شامل ہے بھی نہیں اور ہمیں خط نہیں چاہیے ہمیں تو مسلس چاہیے یعنی یہ انگل جتنا بھی بڑا ہو جائے ایک سو اسی سے کم ہونا چاہیے ایک سو انناسی اشاریہ نو 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 مطلب اتنا بھی ہو جائے تب بھی چلے گا کیونکہ بلکل چھوٹا ہی سہی مسلس تو بہرحال ہوگا نا بس ایک خردبین یعنی زیادہ دلچسپ بات لیکن اینگل سے زیادہ سائیڈز کی ہیں یہ دیکھئے کہ اگر مسلس قائم رہنا ہے تو ایکس چھے جمع دس چھے جمع دس سے یعنی سولہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا زیادہ کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا کم رہنا ہوگا ورنہ یہ مسلس نہیں رہے گا خط بن جائے گا اچھا ویڈیو روک کر ذرا اس کا اولٹ کر کے دیکھیں اولٹ کا کیا مطلب دس کو دس رہنے دیں اور ایکس کو چھوٹا کرتے چلے جائیں اور چھے کو تو چھے ہی رہنا ہوگا یہ ایکس یہ چھے اور یہ دس معاف کیجئے گا یہ دس اور یہ چھے اور کم کرتے چلے جائیں تو یہ چھے چھے ہی رہے گا ایکس گھٹا چلے جائے گا یہ ایکس یہ چھے اور یہ دس ان کا درمیانی اینگل یہ جو درمیانی اینگل ہے یہ گھٹا چلے جا رہے یہ والا انگل کم ہوا تو x اور 6 کے درمیان والا جو انگل ہے وہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا کہاں تک بڑھ سکتا ہے بھائی یہ بھی 180 کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے گا یا اس والے انگل کی بات کریں تو یہ والا انگل کم ہو ہو کے کتنا ہو جائے گا 0 تک چلا جائے گا 0 کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے گا بس برابر نہیں ہو سکتا ورنہ یہ مسلس نہیں رہے گا خد بن جائے گا اچھا اب ان سائٹس کو دیکھئے اچھا جب یہ صفر کے قریب پہنچ جاتا ہے یا کہیں کہ بیچ والا انگل جو ہے وہ ایک سو اسی کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ رہی سائٹ چھے والی باقی آپ کے پاس بچا یہ ایکس یہ چھے اور یہ ایکس تو اب یہ ایکس جو ہے یہ کم سے کم کتنا ہو سکتا ہے دس میں سے اگر آپ چھے نکالیں تو یہ ایکس کم سے کم چار ہو سکتا ہے چار بھی نہیں بلکہ چار کے برابر نہیں ہو سکتا چار سے زیادہ ہوگا ورنہ یہ مسلس نہیں رہے گا خط بن جائے گا آپ کے سامنے بنا ہوا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ مسلس بنانے کی شرط یہ ہے کہ ایک سائٹ کبھی بھی دونوں سائٹ کے سم یعنی حاصل جمع سے بڑی نہیں ہو سکتی نہ ان کی تفریق سے کم ہو سکتی ہے ورنہ خط ہو سکتا ہے مسلس نہیں ہو سکتا یہ میں چھوٹا کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چونکہ ہر مسلس پر لاغو ہوتا ہے تو یہ ریاضی میں کہلاتا ہے ٹرائنگل یعنی مسلس کا غیر مساواتی کلیا نام مشکل کام آسان کیا ہے بھائی ایک دفعہ اور کلیر کر دوں دیکھیں جب ایکس کی ہم بات کر رہے تھے تو ایکس کو دس پلس چھے سے کم ہونا چاہیے تھا دس پلس چھے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ایکس اسی طرح یہ جو دس ہے یہاں پہ یہ ایکس پلس چھے سے زیادہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر میں چھے کو لے کے اور اسی طرح چھے جو ہے وہ دس اور ایکس سے بڑا نہیں ہو سکتا اسی طرح چھے دس پلس ایکس سے بڑا نہیں ہو سکتا اور یہ کہلاتا ہے ٹرائنگل انیقوالٹی تھیورم ٹرائنگل